ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنڈز آج کبوتر کو نہانے کیلئے پانی رکھ دیا میں نے آج جی بر کے نہاریں گے کیونکہ ان کو بہت زیادہ دنوں سے نہانے کیلئے کا شوق ہو رہا تھا بار بار پانی میں گس رہتے ہیں تو آج میں نے ان کے سامنے نیم گرم پانی رکھتی ہے تاکہ اس میں فل انجوائے کر سکیں آپ دیکھیں اس میں کتنے خوش ہے کچھ کبوتر یہاں سے دانہ اٹھا رہے ہیں کچھ اپنے لئے گھنسٹا بنا رہے ہیں مرگی بھی گون رہے ہیں مزی سے یہ آپ دیکھتے ہیں تو آج اپنے بریڈر کبوتر کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے کچھ ان کے بچے نکلے کی نہیں نکلے تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آسمانی کبوتر کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کچھ نکلائے کی نہیں اس کو ڈسٹرم نہیں کرنے بھی جائے یہاں پہ میں نے ان کے لئے پیٹھی رکھی ہے یہ اس کی اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے تو بچے نہیں نکالے ابھی یہ دوسری کبوتر کا چیک کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے ادھر بھی انڈی ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہے ابھی لکے کبوتر کا دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے ما شاء اللہ دوستو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کے نیچے مجھے ایک بچہ نظر آ رہے باقی نہیں بتا ما شاء اللہ دونوں ہی بچے نکلے ما شاء اللہ کیوٹ کیوٹ سے بچے نکلے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ اس کے بچے نکل آئے ہیں اب اس کی بہت کیر کرنی پڑے گی یہ دیکھیں میں اب زوم کر کے دکھا رہی تھا ہوں یہ بچے کو دانا دے رہا ہے یہ دیکھیں ایک دن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہت ہی اب اللہ کرے کہ یہ پل جائے تو بہت ہی مزا آ جائے گا مجھے بہت عرصے سے انتظار تھا ان کے بچوں کا کالے کالے لکوں کا تو دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری نئی مرغی اس کی ویر بیٹ اپ کو دے دیتے تھے اس نے آج کوئی انڈہ نہیں دیا ہوا کوئی انڈہ نہیں ہے بس اس کو بھی کھولتے تھوڑی دیر میں نیچے تو یہ اپنا ووک وغیرہ کر لی گی اور ڈاکس کو میں نے بان دیا ہے دوپ سکھنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ دوپ سکھ لے یہاں پہ تو دوپ ابھی لگ رہی ہے اور یہاں سے ختم ہو گی تقریبا تو اس کو میں کھول دیتا ہوں تو فرنڈز بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ آج کبوتر سارے مزے مزے سے نہا رہے ہیں ان کو بہت مزا آتے ہیں نہانے میں تو تک تک کے لیے اللہ حافظ